یسو مسیح کا مکاشفہ جو خدا نے اپنے بندہ یوہنہ پر ظاہر کیا میں انہیں ضرور بتاؤں گا ہمارے خدا مند یسو مسیح کے الفاظ کو لکھ جو تو دیکھتا ہے اسے کتاب میں لکھ اور سات کلیسیاؤں کو بھیج دے میں الفا اور اومیگا ہوں مبارک ہے وہ جو نبوت کی اس کتاب کو پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے عزیز ناظرین ہم مکاشفہ کی کتاب سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے میں یہاں ازمیر کے شہر میں ہوں ازمیر ترکی میں ہے یہ ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے جو ایجین سی کے ساحل پر واقع ہے دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ قدیم سمرنا اس جگہ پر موجود تھا درامداد کے لیے ازمیر کی ایک بڑی بندرگاہ موجود ہے اور یہ سب سے بڑی بندرگاہ تصور کی جاتی ہے یہ پانچ ہزار سال پرانا ایک قدیم اور عظیم شہر ہے یہ واحد قصبہ یہ شہر ہے جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا ہے جس میں اب بھی زندگی موجود ہے اس میں چند ہی مسیحی ہیں یہاں پر کیتھولک ایک آرثوڈاکس چرچ اور ایک انگلیکن کلیسیا موجود ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں نہ رسول کے دور میں سمرنا کی کلیسیا سات کلیسیاوں میں ایک جانی پہچانی کلیسیا تھی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں نہ رسول کے ایک شاگرد مقدس پولی کارپ نے اسی شہر میں شہادت پائی عزیز ناظرین ہم دوسرے مقامات پر مکاشفہ کی کتاب میں سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے کچھ دیر بعد افسس کے قدیم شہر سے ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے سمرنا کی کلیسیا سے متعلق مزید جانیں گے عزیز ناظرین الفہ اومیگا کی دلچسپ اکسات کی اس نئی سیریز میں ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب کا مطالعہ کریں گے مکاشفہ کی کتاب کا ہم اکٹھے تاریخی مقامات کا سفر کریں گے جیسے کہ ایفاسس سردیس پتمس کا جزیرہ مقدس شہر یروشلم اور دوسرے بہت سے بائبلی مقامات ان روحانی سچائیوں اور مانوں کو جاننے کے لیے جن کا ذکر اس عظیم کتاب میں ہوا ہے اس دلچسپ سیریز الفہ اومیگا میں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ہماری ویب سائٹ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں www.lightoflife.tv.com عزیز ناظرین افسوس کے قدیم شہر سے ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے سمرنا کی کلیسیا کے نام خودہ کا پیغام جیسا کہ میں نے تارف میں کہا تھا کہ ازمیر جدید ترکی کا تیسرا بڑا شہر تصور کیا جاتا ہے یہ وہ شہر ہے جو آج تک بچا رہا اور آج بھی موجود ہے دوسری کلیسیاں اور علاقوں کے برعکس جن کا تباہی اور یادگاروں اور آثار قدیمہ کے علاوہ کچھ نہیں بچا جو تمبی اور ماضی کی یادگار کے طور پر موجود ہیں اور دیکھیں خداون یسو نے سمرنا کی کلیسیا سے کلام کیا آغاز میں اپنی شناخت اور تعرف یہ کہتے ہوئے بیان کرتا ہے جو اول و آخر ہے جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا یہ فرماتا ہے وہ اپنا تعرف کرواتا ہے جیسے اس نے پہلے باب میں کیا تھا وہ کہتا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے جو اول و آخر ہے یہ بہت اہم حوالہ ہے جیسا میں نے کہا اور میں دوبارہ کہتا ہوں یہ حوالے پرانے اہدنامے میں بیان کیے گئے ہیں جب آپ پرانے اہدنامے کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے خود کو اول و آخر کہا لیکن یہاں اضافہ یہ ہے کہ یسو مسیح ایک حوصلہ حفظہ پیغام کے ساتھ سمرنا کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے عذیت اور مصیبت اٹھانے والی کلیسیا سے وہ کلیسیا سے کہتا ہے جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے یہاں موت کے بعد زندگی ہے لیکن وہ کلیسیا سے یہ کہتا ہے میں تیرے کاموں سے واقف ہوں مجھے تیرا احساس ہے میں تیری غریبی اور مصیبت کو جانتا ہوں مگر تو امیر ہے یعنی وہ اپنے باطن میں یہ جان سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان میں امیر ہیں امیر اور روح القدس کے ساتھ معمور سمرنا ایک غریب قصبہ تھا اور خصوصی طور پر مسیحی لوگ بہت غریب تھے کیونکہ ان دنوں میں لوگ انہیں نوکریاں نہیں دیتے تھے انہوں نے عذا رسانی اور مسائب کا سامنا کیا اور بہت مشکل حالات کا سامنا کیا ان کے لیے کام کرنا ممنوع کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جن میں وہ پسے ہوئے تھے دیکھیں یہ ایک غریب کلیسیا تھی لیکن چیزوں اور جائدات کے اعتبار سے غریب تھی مگر ایمان میں امیر اور روح سے معمور تھی خداون ایک مسیبت زدہ کلیسیا سے ہم کلام ہیں جس وقت وہاں قبائلی تقریبات ہو رہی تھی مگر مختصر وقت کے لیے یہ تقریبات ایک مشکل آزمائش ہو سکتی تھی اس میں عذا رسانی تھی جسے مسیبت کے دس روز کہا جاتا ہے یہ قبائلی تقریب مختصر وقت کے لیے رہتی مسائب کے دس دن ہم پوری طرح اس سے واقف نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں دیکھیں یہاں نہ رسول اپنے دور کی ایک ہم اثر کلیسیا سے ہم کلام ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان تقریبات سے اور جو کچھ ان دنوں میں ہو رہا تھا دراصل اس سے واقف تھے اور دوسری طرف ایک نبوتی نکتہ نظر ہے کہ اس کلیسیا کے ساتھ مستقبل میں آخر کیا ہونے والا ہے دیکھیں دس روز ہم پوری طرح اس سے واقف نہیں ہیں کچھ اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دراصل یہ دس رومی حکمرانوں کیسران یا حکمرانوں سے متعلق ہے جو قبیلے میں بے رہم عذا رسانی کا باعث تھے جتنا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کہتا ہے بھلے کیسے بھی مسائب عذا رسانی اور مشکلات ہوں یہ مختصر وقت کے لیے رہیں گے مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب کے چوبیس میں باب کی پچپن نمبر آئیت ازحاق سے متعلق بتاتی ہے جب دمشق کا ایلی ایسر آرام کو گیا اور ربکہ کو ازحاق کی بیوی بنانے کے لیے دیکھا اس نے وہاں دس دن تک قیام کیا ایک وقت کے لیے دس دن تک وہ وہاں رہا جس کے بعد اسے روانہ ہونا تھا عمال کی کتاب کے چوبیس میں باب میں بائبل بتاتی ہے رومی گورنر فیلکس کے بارے میں جب یہودی وہاں پر آئے وہ پولوس کا معاملہ پیش کرنا چاہتے تھے اور اس کی گرفتاری کی وجہ پیش کرتے تھے وہ یرشلم میں تھا اور دس دن تک رہا اور واپس کیسریہ چلا گیا تو دس دن ایک مقصود وقت کے دورانیے کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں جس میں یہ واقعہ پیش آئے گا مکاشوہ کی کتاب ہمیں ان دس دنوں کے بارے میں بتاتی ہے جب انہیں عزیت دی جائے گی وہ عزیت رسانی اور مسائب کا سامنا کریں گے لیکن یہ مسائب اور عزیت رسانی ان کی موت کی وجہ نہیں بنیں گے تو مسیح یہ کہنے سے ان کی حوصلہ فزائی کرتا ہے جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا تو اس نے انہیں زندگی کا حوصلہ دیا کہ وہ عبدیت میں مسیح یسو کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے عزیز ناظرین میں حاضر ہوتا ہوں کچھ دیر بعد جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر عبلیس تم میں سباز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مسیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا افسوس کے قدیم شہر سے ہم سمرنا کی کلیسیہ کے نام یسو مسیح کے پیخام پر اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے سمرنا کی کلیسیہ خربت کا شکار تھی عیسیٰ رسانی کے باعث جیسا کہ میں نے پہلے کہا تاہم یہ ایمان میں امیر تھی اور روح القدس کے ساتھ معمور تھی عیسیٰ رسانی کے باوجود یا ان تکلیف کے باوجود جن کا یہ کلیسیہ سامنا کر رہی تھی دوسری طرف لودیکیہ کی کلیسیہ تھی جو کہ امیر ہونے کا دعویٰ کرتی تھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند لودیکیہ کی کلیسیہ سے متعلق یوں فرماتا ہے لکھا ہے تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے لیکن جہاں تک سمرنا کی کلیسیہ کا تعلق ہے یہ شروع سے ہی غریب تھی اشیاء اور جائداد میں لیکن یہ ایمان میں امیر تھی اور روح القدس کے ساتھ معمور تھی افسوسنا کمر یہ ہے کہ اس کلیسیہ نے ایک گروہ سے تکلیف اٹھائی اس گروہ سے جو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں پر ہے نہیں یوہنہ رسول ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ شیطان کی جماعت ہیں یہ وہ گروہ تھا جو کہ شہر کے اندر مکمل اختیار رکھتا تھا کیونکہ رومیوں کے دنوں میں یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی اکثر ایماندار یہودی پس منظر سے تھے نتیجہ تن انہوں نے مسیحی ایمانداروں کو عذیت دینے کے لیے لوگوں کو اُبھارا دیکھیں یسو مسیح میں ایمانداروں نے اس گروہ سے تکلیف اٹھائی جو کہ خود کو یہودی کہلواتے تھے تاہم یوہنہ رسول کہتا ہے کہ وہ یہودی نہیں تھے بلکہ شیطان کی جماعت تھے یقیناً ہو سکتا ہے وہ لوگوں اور قوم اور مذہب کے طور پر یہودی ہوں لیکن وہ ایمان کے اعتبار سے یہودی نہیں تھے یا یہ کہلیں کہ وہ روحانی نہیں تھے جیسا کہ بائبل مقدس یوہنہ کی انجیل کے آٹھویں باب کی اکتیسویں آیت میں یوں فرماتی ہے خداون یسو کلیسیہ اور ایمانداروں سے فرماتا ہے جو یہودیوں سے یسو پر ایمان لائے اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہر ہو گے وہ ان یہودیوں سے ہم کلام تھا جو ایمان لائے تھے لیکن اسی باب کی سنتالیسویں آیت میں غور کریں وہ کہتا ہے یہاں پر یوں مرکوم ہے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو ابلیس کی خواہشیں کیا ہیں بائبل اس سے متعلق کہتی ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے وہ امانداروں کے خلاف الزام لگاتا تحمتیں لگاتا اور دعویٰ کرتا ہے تو شناخت ایک ہی ہے تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ شیطان کی جماعت کہلاتا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہیں دیکھیں یہ لکھا ہے کہ وہ شروع ہی سے خونی ہیں دیکھیں رومیوں دوسرا باپ اس کی اٹھائیسویں اور انتیسویں آیت میں یہودیوں سے متعلق بتایا گیا ہے جو اندر سے ایک ہیں اور دل اور روح کے ختمے کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے وہ جو روح سے خدا کی عبادت کرتا ہے فلپیوں تیسرے باپ کی تیسری آیت میں کہا گیا ہے یہ سچا یہودی ہے اکسانے اور ورغلانے کی وجہ سے کچھ قید میں ڈالے جائیں گے اور دس دن تک شدید ازہ رسانی اور مسائب کا سامنا کریں گے عزیز ناظرین میں حاضر ہوتا ہوں کچھ دیر بعد تو مسیحی ایمان مخالفت اور ازہ رسانی سے عبارت ہے یہ پھولوں کی شہران نہیں ہیں عزیز ناظرین الفا اومیگا کی دلچسپ اکسات کی اس نئی سیریز میں ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب کا مطالعہ کریں گے مکاشفہ کی کتاب کا ہم اکٹھے تاریخی مقامات کا سفر کریں گے جیسے کہ ایفسوس سردیس پتموس کا جزیرہ مقدس شہر یروشلم اور دوسرے بہت سے بائبلی مقامات ان روحانی سچائیوں اور مانوں کو جاننے کے لیے جن کا ذکر اس عظیم کتاب میں ہوا ہے اس دلچسپ سیریز الفا اومیگا میں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.lightoflifetv.com عزیز ناظرین ہم افسوس کے شہر سے مکاشوہ کی کتاب میں سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے سمرنا کی کلیسیا کے نام خدا کا پیغام سمرنا ایک عظیم شہر تھا جس کی ایجینسی پر ایک عظیم بندرگاہ تھی یہی سے عظیم یونانی شاعر اور دانشور ہومر تھے جنہوں نے علیات اور اوڈیسے اپک جیسی کتابیں لکھیں اس شہر کی تمام دولت کے باوجود ایماندار غریب تھے اور مشکل حالات سے گزر رہے تھے دراصل اس شہر کے شہیدوں میں ایک مقدس شہونہ کا شاگرد مقدس پولیکارپ تھا اسے سن 155 میں شہید کیا گیا تھا اور میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایماندار سمرنا میں ایزہ رسانی کا شکار تھے صرف اس وجہ سے کہ ان ایمانداروں نے کیسر کو خدا ماننے سے انکار کیا تھا اور وہ لوگ زچائی پر سمجھوتا نہیں کر رہے تھے یا وہ ان حالات سے مطمئن نہیں تھے وہ خداوند کے لئے مستحکم رہے اس لئے انہیں خداوند سے حوصلہ افزائی ملی جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا انہوں نے محرومی غربت مسائب ایزہ رسانی اور رد کی یہ جانے کا بھی سامنا کیا اور دیکھئے یہ کہنے سے کہ کیسر خدا ہے انکار کرنے کا مطلب ان کی ملازمتوں سے محرومی کے نتیجے میں نکلتا تھا اور پھر نتیجتاں وہ غریب ہو رہے تھے لیکن ان ایمانداروں سے متعلق بائبل کہتی ہے غریب ہونے کے باوجود وہ بہت امیر تھے دراصل یہ خداوند یسو مسیقی شخصیت ہے دیکھیں لکھا ہے کہ وہ تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ جیسا کہ یعقوب رسول نے کہا کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا لیکن دیکھیں اس سمرنا کی کلیسیہ کے ساتھ مسیح کا کیا وعدہ تھا اس نے انہیں بتایا جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا تو نے ازارسانی اور مسائب کو برداشت کیا لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں زیادہ سابر بنو وفادار بنو اور آخری لمحے تک اپنے ایمان میں مخلص رہو نتیجہ یہ ہے کہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا فتحہ کا تاج دوں گا اصل زبان میں یہ لفظ ہے استفانس یعنی کہ وہ تاج جو کسی فتح کی وجہ سے کسی کو عطا کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی حاکم اپنے ملک کو اختیار اور انصاف کے ساتھ چلاتا ہے تو انام میں اسے ایک تاج دیا جاتا ہے دیکھیں یہ تاج جو ہوتا ہے ایک دستار کی طرح ہوتا ہے جسے سر پر پہنا جاتا ہے اور پھر دیکھئے پولوسر سل کرنٹیوں کے نام پہلے خط کے نومے باب کی چوبیسویں آیت میں دوڑ کے تاج سے متعلق بتاتا ہے وہ اس تاج کی بات کرتا ہے جو کہ فانی تاج ہے لیکن وہ ایماندار جو کامیاب ہوتا ہے اور خالب آتا ہے وہ ایک غیر فانی تاج پائے گا جان دینے تک بھی وفادہ رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا پھر وہ ایک اور جملہ کہتا ہے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا یہاں دوسری موت سے مراد آگ کی جھیل ہے جیسا کہ ہم مکاشوہ اکیسویں باب کی آٹھویں آیت میں دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے عبدی موت جیسا کہ بائبل مقدس مکاشوہ بیسویں باب میں ہمیں بتاتی ہے کہ ایسوں پر موت کا کچھ اختیار نہیں عزیز بہنوں اور بھائیو ان ایمانداروں نے ایزا رسانی کا سامنا کیا یہ مصیبت زدہ کلیسیہ تھی جنہوں نے ہر قسم کے درد اور ایزا رسانی کا سامنا کیا ہاں اس نے کبھی مسیح کے نام کا انکار نہیں کیا یسو نے کہا جیسے وہ مر گیا اور زندہ ہوا تو وہ بھی مسیح کے ساتھ زندہ رہیں گے دوسری موت یا آگ کی جھیل ان کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گی ذرا سوچیں کیا آپ مسیح کے نام کا انکار کرتے ہیں کیا آپ اس پر اپنے ایمان میں وفادار ہیں ہاں ان دنوں بشارت اور تبلیغ کے ذریعے ایک برکت ہے لیکن بہت سی جگہوں پر ایزا رسانی بھی ہے جان دینے تک سابر اور وفادار رہیں اور خدا اپنے غیرفانی اور جلالی تاج سے آپ کی تاج پوشی کرے گا عزیز ناظرین میں حاضر ہوتا ہوں کچھ دیر بعد عزیز ناظرین ہر مجدون کی وادی سے میں سمرنا کی کلیسیہ کے نام خداوند کے کلام سے متعلق سکھانا اور بتانا جاری رکھوں گا میں اس عزیم وادی ہر مجدون کی وادی کے پاس کھڑا ہوں ماضی میں اس جگہ پر بہت سی جنگیں ہوئیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آخری جنگ خداوند کی شیطان، حیوان اور جھوٹے نبی کے خلاف ہوگی اس علاقے میں بہت سی قومیں آپس میں لڑیں گی یسو مسیح اس جگہ پر خالب آئے گا ہم نے سمرنا کی کلیسیہ سے متعلق تعلیمات سنی ہم ترکی میں ازمیر اور افسس میں موجود تھے لیکن ہم نے اس تعلیم کا اختتام سسیم وادی کے پاس کیا کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں یہ دوسری آمد سے متعلق بتاتی ہے انہوں نے عزیر سانی کا سامنا کیا لیکن اس کلیسیہ کے لیے خدا کا کلام تھا جان دینے تک بھی وفادہ رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا یہ واضح ہے کہ انہوں نے شیطان کی جماعت کی طرف سے عزیر سانی کا سامنا کیا بائبل کہتی ہے وہ خود کو یہودی کہتے تھے اور تھے نہیں کیونکہ سچا یہودی باطنی طور پر یہودی ہوتا ہے اور یسو مسیح پر ایمان رکھتا ہے یاد رکھیں کہ یہ عزیر سانی عشق کوچک کے باہر سے آ رہی تھی لیکن شدید اور خطرناک عزیر سانی اندر سے تھی جب آپ ان لوگوں کو کلام خدا سنانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں تو وہ ایمانداروں کے خلاف عزیر سانی کا آغاز کر دیتے ہیں یقیناً وہاں پر ایسے لوگ تھے جو کہ خداوند کے کلام کے سبب سے شہید ہوئے وہ انتپاس کو کہتا ہے میرا وفادار شہید یقیناً ایشہ کوچک میں اور بھی شہید تھے لیکن میں نے یہ جگہ چنی کیونکہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بدلے نہیں جیسے ماضی کے طریقے تھے ویسے ہی ان کے حال کے بھی طریقے ہیں دیکھیں ان دنوں عزیر سانی بڑھ جائے گی اور جب ہم مکاشفہ میں سے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ عزیر سانی بدتوں تک بڑھتی جائے گی ہم دیکھیں گے کہ جو حیوان کے نشان کا انکار کرے گا وہ کچھ خریدنے یا بیچنے کے قابل نہیں ہوگا اسے کوئی استحقاق حاصل نہیں ہوگا ایشے کوچک میں ماضی کے دنوں میں خداون یسو مسیح میں اماندار ملازمتوں سے نکالے گئے انہیں ملازمتوں سے انکار ہوا انہوں نے عزیر سانی کا سامنا کیا تو لگتا ہے عزیر سانی کا پیغام مسیحیوں کا پیغام ہے روح القدس کے دور سے لے کر آج کے دور تک یاکوب کے پہلے باب میں مرکوم ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے پترس چوتھے باب کی بارویں آیت میں کہتا ہے جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم پر بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس پر تاجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکی بات ہم پر واقع ہوئی ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں جب عزیر سانی اور مشکلات آپ پر واقع ہوتی ہیں مسیحیت کا پیغام مخالفت اور عزیر سانی کا سامنا کرتا ہے یہ پھولوں بھری شہرہ نہیں ہے بائبل اسے شیطان کی جماعت کہتی ہے جماعت کا مطلب ہے کہ اس میں ایک دعا کی جگہ یا عبادت کی جگہ یا دھیان و گیان کی جگہ خدا کی حضوری میں تہم یہ ہنگامہ آرائی بدتوں اور جھوٹی تعلیم کی جگہ بن گئی ایسی جگہ جہاں انہوں نے خدا کے فرسند اور کلیسیہ کے خلاف عیسیٰ رسانی کا قدم اٹھایا لیکن خدا ہمیں برداشت کی تعلیم دیتا ہے یہ ایک مسیبت زدہ اور غریب کلیسیہ تھی تہم خداوند میں امیر تھی اور آزمائش کو انہوں نے برداشت کیا خداوند زور دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور آخری دنوں میں ہماری مدد کرے گا شاید آج آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں یا کسی مشکل ملک میں ایزہ رسانی کا سامنا کر رہے ہوں آپ یسیٰ مسیح میں اماندار ہیں لیکن کیا آپ نے امان کا دعویٰ کریں گے مقاشفہ کی کتاب کا نصریہ یہ ہے کہ لوگ مسیح یسیٰ میں اپنے امان کا اعلان کرنے سے شرماتے تھے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خداوند یسیٰ مسیح میں میری دعا ہے کہ آج ہی آپ اپنے امان خداوند یسیٰ مسیح پر لائیں کیونکہ ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں تاریخ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے معمور ہو جائیں کیا آپ مسیح سے ملنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ہم سے رابطہ کریں پھر ملیں گے خدا آپ کو برکت دے آئندہ قسط میں ہم مقاشفہ کی کتاب میں سے پرگومن کی گریسیا کے نام خدا کے پیغام سے متعلق جاننے کے لیے پرگومن کے قدیم شہر میں جائیں گے موسیقی